آمیر ماجد ایک یوٹیوبر ہے جو جمہو کے رامبند ایریا کا رہنے والا ہے جو کافی فیمس ہے ہندوستان میں موٹو والاگنگ کے لیے خاص کر سٹینڈ بازی اور ریش ڈرائیونگ کے لیے وہ پورے ہندوستان میں فیمس ہے جس کے یوٹیوب پر ملینز میں سبسکرائبر تھے مگر چند روز پہلے اس کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کیا گیا آخر وجہ کیا ہے وہ آمیر ماجد کو پتا ہوگا اور یوٹیوب کمپنی کو پتا ہوگا جو اپنی ویڈیوز میں سٹینڈ بازی کرتا تھا اور ریش ڈرائیونگ کرتا تھا اسی کو دیکھ کر بہت سارے دوست موٹیویٹ ہوئے تھے بہت سارے دوستوں کی جان بھی چلی گئی سٹینڈ بازی پر جب وہ سٹینڈ بازی کرتے تھے تو اس کے قارن ان کی موت ہو گئی آج بہت سارے نیز رپورٹر بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ آپ آمیر ماجد کو فالو کرو اس کو سپورٹ کریے کیونکہ اس کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہوا ہے آخر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس لیے اس کو سبسکرائب کرے ہم کیوں اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں ایک تو وہ ینگ جنریشن کو خراب کر رہا ہے وہ ان کو سٹینڈ بازی سکا رہا ہے وہ ان کو ریش ڈرائیونگ سکا رہا ہے تو ہم کیوں اس کو فالو کرے اگر فالو اور سبسکرائب کرنا ہے تو کسی اچھے انسان کو کرے جہاں سے آپ کو سیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا آمیر ماجد کو اگر آپ فالو کرو گے سبسکرائب کرو گے تو آپ بھی اسی کے جیسے بنو گے آپ بھی یوٹیوبر بننا چاہو گے خیر یوٹیوبر بننا کوئی بری بات نہیں ہے مگر ریش ڈرائیونگ کرنا بری بات ہے سٹینڈ بازی کرنا بری بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے لوگوں کو فالو یا سبسکرائب نہ کریں کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا پیسے وہ کمارے ہیں ہم اپنی جان پر کھیل رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آمیر ماجد نے اگلے والا ٹائر آج اوپر اٹھایا بائی کا تو ہم بھی اٹھائیں گے پیچھے والا ٹائر اٹھائے اوپر ہم بھی اٹھائیں گے کیونکہ ینگ جرنیشن اس کے سبسکرائبر تھے تو اسی کے کارن جو ینگ جرنیشن وہ موٹیویٹ ہوتی تھی تو وہ سٹینڈ بازی کرتی تھی اور بہت سارے دوست بھی ہم نے کھوئے اسی کی وجہ سے بہت سارے افائرز بھی اس پر لگے کیونکہ وہ ینگ جرنیشن کو خراب کر رہا تھا تو جو بھی دوست آج یہ کمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ آمیر ماجد کو فالو کریں سبسکرائب کریں تو میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اچھے انسان کے لیے آگے آوگے یہ کہو گے کہ آپ اس کو سپورٹ کریے تو خیر وہاں سے آپ کے بچوں کو بھی کچھ سکھنے کو ملے گا ہمارے بھائیوں کو بھی کچھ سکھنے کو ملے گا اگر آمیر ماجد کو آپ سپورٹ کرو گے فالو کرو گے تو خدا کی قسم جو آپ کی اولادیں ہوگی جو ینگ جرنیشن ہوگی وہ موٹیویٹ اس سے ہوگی تو پھر وہ بھی سٹنڈ بازی میں انوال ہو جائیں گی وہ بھی ریش ڈرائیونگ کریں گی وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اسی طریقے سے بنیں گے جس طریقے سے وہ بنا ہوا ہے تو ہمیں خود بھی سونجنا ہوگا کہ ہم اس کو سبسکرائب کریں اس کو فالو کریں اس کو ہم سپورٹ کریں جس سے ہمیں کچھ سکھنے کو ملے گا اگر ان جیسے فضول لوگوں کو آپ فالو کرو گے سبسکرائب کرو گے تو سکھنے کے لئے کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس کی ویڈیو سے نقصان ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں سبسکرائب نہ کریں یہ جیسا تھا ویسے ہی رہے یہ خود پیسے کمارا ہے یہ خود ایش کر رہا ہے یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے رہا ہے یہ بڑی بڑی بائیکیں لے رہا ہے تو جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ ہم سے بچھڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کو دیکھ اٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی بائیکیں گھر والوں سے مانگتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی ریڈ ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کو خود پاتا ہے جو ریڈ ڈرائیونگ کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو ایسی چوٹ آتی ہے یا تو وہ کومہ میں چلا جاتا ہے یا تو وہ اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کریں آپ کس کو سبسکرائب کریں جہاں سے آپ کو سکھنے کے لئے کچھ ملے گا جہاں سے آپ کو یہ گن سکھنے کو ملے گا آپ ان کو ان فالو کر دیں ان سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں سے آپ کو کچھ سکھنے کو نہیں ملے گا یہ میری رائی تھی آپ سب دوستوں کے سامنے اب آپ دوستوں کی کیا رائی ہوگی آپ کمنٹ میں ضرور بولنا اور اس کے بارے میں عامر ماجد کے بارے میں ضرور کمنٹ کرنا کی یہ کیسا ہے اور یہ ینگ جرنیشن تک کیا پہنچا رہا ہے اس وقت اللہ حافظ